شراب کی حرمت کا بھی ایک واقعہ ہے میں مختصرا آپ کو سنا دیتا ہوں یہ شراب شروع شروع میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بنائے گئے تو اس وقت لوگ شراب پی رہے تھے بہت زیادہ پی جا رہی تھی جیسے ہم اور آپ اپنے گھروں میں فریج میں ریفریجریٹر میں اپنی پانی کی بوٹل لگتے ہیں نا مٹکے رکھتے ہیں پانی کے ایسے عربوں کے لوگ شراب کے مٹکے رکھتے تھے اپنے اتنی زیادہ پی جاتی تھی پانی کی طرح شراب کیونکہ شروع میں حرام نہیں اس لئے اسلام نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو حرام کیا ہے علماء راضی نے اپنی تفسیر تفسیر الكبیر میں واقعہ نقل کیا ہے کہ تین چار آیتیں شراب کے بارے میں نازل ہوئے پہلے تو سورہ نحر سورہ نمبر سولہ کے آیت نمبر سانسٹھ نازل ہوئی وَمِن سَمَارَاتِ اللَّخِیرِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرَمْ وَرِسْقًا حَسَنَا یہ خجور کے پھل اسی طرح انگور اس سے تم شراب بناتے ہو نشاور چیز اور روزی اس سے حاصل کرتے ہو لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب پی جا رہی تھی حرام نہیں تھی پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پینے لگے لوگ تو بہت سارا خسرہ ہوا للائی جھگڑا توتو مہمے الزام بہتام تمام چیز ہے آدمی شراب پی لیتا ہے اس کی رنگ میں رنگ جاتا ہے دھو تو ہو جاتا ہے نشے میں تو بہت گالیاں بگتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شراب ہمارا پیسہ بیس میں خرچ ہوتا ہے اور ہماری عقل بھی چلی جاتی ہے اللہ کے رسول کوئی ایسا حکم لائیے کہ ہم اس سے نجات پا جائیں تو اس کے بعد قرآن کے آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ سورہ تمبر دو آیت نمبر دو سو انیس یسعلونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما کہے نبی یہ صحابہ آپ سے شراب کے بارے میں جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں تو بتا دو ان کو کہ ان دونوں میں فائدہ بھی ہے لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے گناہ فائدے سے بڑا ہے یعنی ان کو بچنا چاہیے تھوڑا فائدہ لینے کے لئے زیادہ نقصان کر رہے ہیں اپنا یہ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی لوگ پی رہے تھے تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عبدالرہمان بنوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو اپنے گھر بلائی شراب پلائی اور کیونکہ شراب حرام نہیں تھے ان کے ساتھیوں نے شراب پیا اور اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھنے چلے گئے اب جب نماز پڑھنے آئے تو اتفاق سے انہی میں سے ایک امام بن گئے اور نماز پڑھتے ہوئے قرآن کی آیت کو غلط پڑھ دیا سورہ کافرون پڑھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کھا گئے ایک لفظ سب سے اہم رول جس لفظ کا تھا وہی لفظ کھا گئے اس لئے کی شراب کے نشے میں دھتے انہیں ہوش نہ رہا تو بجائے اس کے کی وہ کہتے انہوں نے کہا یعنی میں بھی اسی کی عبادت کروں گا جس کی تم کرتے ہو اللہ اکبر حالانکہ کہنا کیا چاہیے تھا میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو تو لا کا ورڈ جس کے معنی نو اور نیور کے ہیں وہ لفظ ہی کھا گئے اللہ اکبر معنی بدل گیا یعنی نیگیٹیب پوزیٹیب بن گیا تو اس کے بعد قرآن کے آیت اتری سورہ نساء سورہ نمبر چار آیت نمبر تہتالیس یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاح وانتم سکارا اے ایمان لانے والو نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کی تم نشے میں رہو اچھا یہ آیت اصل میں شراب سے نفرت پیدا کرنے کے لئے آیت کیا ہے مسلمانوں اب نماز تمہیں ملی ہے نا پنج وقتہ تمہیں پڑھنا ہے تو ایک وقت سے دوسرے نماز کے بیچ میں تھوڑا سا وقفہ تو ہے آپ نے مغرب پڑھی تھوڑی دیر کے بعد عشاء ہے ہاں عشاء کے بعد رات میں فجر تک لمبا وقفہ ہے فجر سے لے کر زہر تک لمبا وقفہ ہے لیکن زہر کے بعد اثر کے بیچ میں بھی تھوڑا سا وقفہ ہے اثر سے مغرب میں بھی تھوڑا سا وقفہ ہے تو جب نماز پڑھنا فرض ہے تو ایسا کرو کہ تم شراب ہی مت پیونا کہاں کی تمہیں نماز چھوڑنی پڑھے یہ مقصد اصلی تھا اس آیت کریمہ کا اور بہت ساری لوگوں نے شراب چھوڑ دی لیکن اب بھی شراب حرام نہیں پھر ایک واقعہ یہ رنمہ ہوا کہ ایک بار ایک مجلس میں جامو پیمانہ چل رہا تھا لوگ پی رہے تھے پلا رہے تھے شراب اسی میں سعید بن ابی وقع رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی پیا اور پھر اسی مجلس میں لوگ فخر و مباہات کی پراؤنٹ والی باتیں کرنے لگے اس لئے کہ آپ دیکھئے آپ کبھی کسی شراب پینے والے نشا خور کو دیکھئے وہ حالانکہ تو ہے بہت دبلہ پتلا سا اس لئے کہ اس نے اپنی حالت بگاڑ لیے لیکن جب وہ نشے میں دھوت ہو جاتا ہے تو کیسی بڑی بڑی ہاتھتا ہے کتنی بڑی بڑی باتیں آپ پر سناتا ہے یہ کرلوں گا وہ کرلوں گا حکومت کو گرا دوں گا اس کو تاس ناس کر دوں گا کیا کیا سناتا ہے یہی معاملہ اس مجلس میں ہوا ہر ایک دوسرے پر فخر و مباہات کے گیت گانے لگے اتفاق سے سعاد رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی کچھ عربی کے اشعار پڑھے جس میں انساری لوگوں کی انسلٹی ہوئی حج و بیانی تھی اس میں بس ایک انساری غصے میں آئے اور گئے تلاشا تو ہڈی مل گئی اونٹ کے جبرے کی ہڈی ملی لا کر کے ساتھ بن نبی وقع صلی اللہ تعالی عنہ کو دے مارا زخمی ہو گئے خون بہنے لگا اللہ اکبر یہ معاملہ عدالت نبوی میں پہنچا اس وقت وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرہ دیکھا وہ فوراں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اللہم مبین لنا فی الخمر این اللہ شراب کے بارے میں شراب کے بارے میں کوئی اٹل فیصلہ نازل فرما دے اللہ تعالی کوئی اٹل حکم نازل فرما دے بہت خسارہ ہوا ہے ہمارے انسانوں کا ہمارے سماج کا ہماری مالوں ہماری جائداد ہمارے مالوں کا اے اللہ کوئی حکم نازل فرما دے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوں آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر نبے یا ایوہ الذین آمنو اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجِسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ فَشْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُ اے ایمان لانے والو دیکھو شراب جوا اور آستانے جہاں پر غیر اللہ کے نام پر زبیہہ لوگ کرتے ہیں قربانی پیش کرتے ہیں اور پانسے کے تیر جس سے فعل نکالتے ہیں یہ تمام چیزیں شیطانی اور گندے پلید کام ہیں ان سے بچو فَشْتَنِبُوهُ اَوَائِدْا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ سُوْدَیْتْ يُوْمَي بِي پراؤسپر اب شراب حرام ہونے ہمیشہ ہمیش کے لئے حرام ہوگی اللہ نے کہہ دیا اَوَائِدْا اَوَائِدْا مت جاؤ اس کے قریب بچو اس سے تب تمہیں کامیابی ملے گی اس کے بعد کیا ہوا جانتے ہیں جب یہ آیتِ کریمہ اُتری ہے حضرتِ عبد الرحمان حضرتِ ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ کے گھر میں انس رضی اللہ عنہ لوگوں کو بیٹھ کے شراب پلا رہے تھے یہ واقعہ صحیح بخاری کتاب المظالم میں بابو سبب الخمر فِ التریق دو ہزار چار سو چونسٹھ نمبر کی حدیث ہے انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلح انساری کے گھر میں کچھ لوگوں کو شرابِ فضیخ خجور سے بنی ہوئی اندہ شراب پلا رہا تھا ایسے میں آیت جب نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز لگانے والے کو اناؤنس کرنے کے لئے پھیجا جاؤ مدینہ کی گلیوں میں اعلان کر دو شراب حرام ہو گئی وہ منادی نکلا کیونکہ لاؤڈی سپیکر کا زمانہ نہیں تھا یہ ایک جگہ سے اناؤنسمنٹ ہو جائے سارے لوگ سن لیں تو وہ گلی گلی کوچھے کوچھے گھوم کر کے اعلان کر رہا تھا ہوں منادی اناؤنس کہتے ہیں اعلان کی آواز کانوں میں پڑی منادی یہ کہہ رہا تھا اعلان کرنے والا یہ کہہ رہا تھا سلو شراب حرام ہو گئی ہے سلو شراب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حرام ہو گئی ہے ابو طلح نے کہا اناؤنس ذرا دیکھو کیا بات ہے گئے دیکھا تو فلان صحابی رسول آواز لگا رہے ہیں شراب حرام ہو گئی آ کے بتا دیا ابو طلح اناؤنس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اناؤنس جاؤ یہ تمام مٹکے جو رکھے ہوئے ہیں اٹھا لو لے جاؤ مدینے کے گلی کوچھوں میں پھوڑ دو ایک ایک کر کے لے جاؤ انہیں پھوڑ دو ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں اور یہ جامو پہمانے جو ان کے مو سے لگے تھے یہ شراب کے گلاسز جس سے وہ پی رہے تھے انہوں نے پھینک دیا توڑ دیا سارے لوگوں نے توبہ کر لی اور شراب کے ان مٹکوں کو لے لے جا کر مدینے کے گلی کوچھوں میں پھوڑ کر کے بہا دیا حدیث کے الفاظ ہیں فجرت فی سے کتل مدینہ شراب اس قدر بہنے لگی مدینے کے گلی کوچھوں میں جیسے سہلاب کا پانی بہ رہا اللہ ہوگا ہمارے جوانوں آج جب آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شراب حرام ہے اس کا نقصان بہت زیادہ ہے سماد میں کتنی برائیاں اس کی وجہ سے پنپ رہی ہیں تو آپ آپ مسکرا کر اپنا راستہ لیتے ہو اللہ ہو اکبر آپ ٹھے ٹک جاتے ہو اور بس سنی کو انسنی کر دیتے ہو اللہ کے قسم اگر آپ نے اپنے آپ کو اس سے لگا لیا ہے تو اس کا خمیازہ آپ بھکتیں گے آپ کی نسلیں بھکتیں گی آنے والی نسل بھی آپ کو معاف کرنے والی نہیں ہے آپ دیکھ لو اپنے سماج کے نشاہ خوروں کو کیا حالت ہے ان کی ابھی اتنے ٹائم جا کر کتنے لوگ آپ کو روڈوں پر سڑکوں پر گلیوں میں کوچوں میں پڑے ہوئے کروٹیں لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور لوگ ان کو لات سے دھکا دیتے ادھر ادھر دھکیلتے ہوئے نظر آتے ہیں نشاہ خورے ہو حالانکہ دن میں وہ سرکاری نوکری کرتا ہے حالانکہ دن میں وہ رکشہ چلاتا ہے حالانکہ دن میں وہ ٹیکسی کا ڈرائیور ہے حالانکہ وہ فلاں اور فلاں ہے لیکن شام ہوتے ہی اپنے آپ کی عادت اس نے بگاڑ لی ہے وہ جا کر اپنے گھر میں نسو کر گلی کوچوں میں پڑا رہتا ہے اس کی نسلیں اس کو معاف فرمائیں گی آپ اس کو پسند کرنیں گے آپ کے سماعت کا کوئی فرد ہو کوئی انسان ہو بتاؤ آپ کو پسند آئے گا اللہ کے قسم نہیں اگر اگر ہمیں ان تمام برائیوں سے کوئی چیز نجات دے سکتی ہے تو اللہ کا دیا ہوا قانون عرش والے کا دیا ہوا قانون اوپر والے سپرم پاور کا دیا ہوا قانون آؤ انسانوں ہر ایک کے دھرم میں یہ تمام قوانین موجود ہیں اور آخری اور فائنل ڈیسیزن جو اللہ نے قرآن کے شکل میں بھیجا ہے شریعت بنا کر بھیجا ہے اللہ کا یہ قانون اگر ہماری دھرتی پر نافذ ہو جائے لوگ اس کو اپنے ہاں ایمپلیمنٹ کر دیں اللہ کے قسم ان تمام چیزوں سے نجات ممکن ہے